اسلام علیکم دیس اس مری فرم سٹوڈی فور یو یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو لوگوں کس طرح پہچار سکتے ہیں کہ یہ اصلی ہیں یہ نکلی اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ آپ کو کوک ریل کہاں سے ملے گی اور اس کے فیک کوک لوگوں کی بوتل ملنے کے چانسز کہاں کہاں ہیں اور اس کے علاوہ میں یہ بات کروں گا کہ اس کے پینے سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور بھی اسی طرح کی کوکیں ریلیٹیڈ ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا نشانی ہے جو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بودل اصلی ہے یا نکلی دیکھیں جب آپ بودل خریدتے ہیں جب آپ بودل خریدیں گے تو جو اس کا لیبل ہوگا جہاں پر کوکولا کا لیبل ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بارکوڈ ہوتا ہے بارکوڈ کے اوپر ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے وہ ساری کی سارے چیز وہ بہت ہی کافی بریک لکھی جاتی ہے کہیں جگہ عربی بھی لکھی ہوگی انگلش کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کافی گھوڑ سے دیکھئے آپ کو وہ ہلکا سا بلرد نظر آئے گا یعنی کہ دندلہ نظر آئے گا آپ کو اس کی وجہ یہ ہے جو جو فیک بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس اوریجنل لیبل کو اتار کے اس کو ہائی کوالٹی میں سکین کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ہلکا سا بلرد رہ جاتا ہے تو سب سے پہلے نشانی یہ ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ نے دوسری طرح پتہ لگا رہا ہے کہ جب آپ بوتل لے جب آپ اس کا ڈکن کھولیں گے تو اس کی جو گیس نکل جائے گی یعنی کہ آپ کچھ دیر بعد اس کو ہلا کے دیکھئے گا اس کی گیس اتنی نہیں ہوگی یعنی کہ اب اس کے بعد آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے آپ کو اس کا ٹیسٹ میں بھی فرق نظر آجے گا آپ کو میٹھی میٹھی لے گی بوتل یہ ہے کہ جب آپ کو کا لیبل دیکھیں گے تو آپ کو جو ریڈ کلر کا جو لیبل نظر ہے کہ کوکوکولا کا وہ ہلکا سا ڈارک بھی ہوگا لیلہ کہ آپ کو ایک عجیب سال ہے یہ ہلکا سا ڈارک ہے اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیتیں دیکھیں تو آپ کو خود پر چل دے ہوئے یہ اصلی آئی ہے نکلی اور اس کے علاوہ اب یہ بات آتی ہے کہ یہ اصلی کہاں سے ملتی ہے اور یہ فیک کہاں سے ملتی ہے اور ہم اصلی کہاں سے ٹیسٹ کریں اور یہ فیک ادھر سے ٹیسٹ کریں زیادہ تر یہ جو نکلی ہوتی ہے یہ زیادہ تر یہ گاؤں میں آتی ہے یہ بڑے مالز میں وغیرہ میں نہیں آتی چھوٹے موٹے دکانوں میں آتی ہیں گلی محلو کی دکانوں میں اور جو جو اصلی ہے زیادہ تر اصلی آتی ہے یہ سٹور میں بڑے شاپنگ مال میں یہاں پھر انٹرنیشنل برانڈ کے جو ہیں سٹورز یا پھر ریسٹرانڈ وہاں پر آتی ہے جیسے کہ اگر آپ نے فرسٹ کریں ٹیسٹ کرنا ہے آپ میک ڈارنلڈ میں چلے جائیں چلے جائیں سوڑی ادھر کے ایف سی میں چلے جائیں سبوے میں چلے جائیں ایکسٹران بہت سے ریسٹران ہیں جو انٹرنیشنل برانڈ کے ہیں تو آپ وہاں پر کوک ٹیسٹ کیجئے گا اور اپنے گھر کے دکان سے جو اپنے گھر کے پاس دکان ہے وہاں سے آپ ٹیسٹ کیجئے گا دون میں کافی بہت زیادہ ڈیفرنس ہوگا کیونکہ یہ جو ہے میک ڈونلڈز وغیرہ والی ہیں یہ فریکٹر سے بلکل لیتے ہیں اور جہاں پر جو ہیں آگے سپلائ ایک اوریجنل لیتے ہیں ان سے پراگے سے کچھ ہیرہ پیری کر کے ہمیں پروائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ آپ پکچرز بھی دیکھ رہے ہوگا ہے کہ اس طرح یہ پاکستان میں اس طرح بندی ہے زیادہ تر ویسے ہی آگر آپ نے گھوڑ کیا ہو نیشنل جیوگرافک چینل میں اس کی جو فیکٹری فیکٹری وہ دکھاتے ہیں کہ کوکولا کی بودل کیسے بندی ہے اور آپ یہ والی پکچر دیکھیں اور یہاں پر کیسے بندی ہے اور اس دونوں کا کمپریرزن آپ خود کر لیجئے گا اور اب اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ کوک پینے سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں ہمیں تو کوک پینے سے سب سے پہلے نقصان یہ کہ بندے کیا اندر مٹا پا جاتے ہیں فیٹس بن جاتے ہیں ڈائیبیٹس ہو جاتی ہیں اور جگر جو ہمارے لیور ہیں وہ ہمارے خراب ہو جاتے ہیں اس کے طرح بیکٹیریا ایک بہت ہی خاص قسم کا بیکٹیریا پائے جاتے ہیں اگر آپ نے کہیں میں اپنے شاید فیس بک میں شاید پوسٹ پڑی ہو کہ ایک پانے کے اندر ایک ٹرانسپیٹن کا اندر ایک وام ہے ایک وام فاؤن ہوا ہے جو پانے کے اندر ہوتا ہے پر پانے کی کلر جیسا ہے تو اسے آپ بچ کریے گا وہ کبھی بھی آ سکتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے زیادہ گندی جگہوں میں آتا ہے تو اس ویڈیو کے لیے آپ تک کتنا ہی آپ کوشش کر جیس کو جتنا شیروز کے اتنا کریں تاکہ یہ ہر بندے کو یہ پتہ چل دے گی ایک کو کی نشانیاں کیا ہیں جو فیک ہیں اور جو ریل ہیں اور اگر آپ نے ٹیسٹ کرنی ہو تو آپ اس ریسٹران میں جائیں وہاں پر جا کے ٹیسٹ کریں آپ کو خود ہی پتہ چل دے گا تھانکس و رواجی